ویلکم ڈو بٹ سپورٹس ٹی وی کرکٹ لورز کو فبشر احمد بٹ کا السلام علیکم اور پاکستان شہینز جو ہے نا وہ پانچ رن سے ہار گیا وہی ہوا جس کا ڈر تھا پاکستان شہینز پہ بات کر رہے تھے ہم کل پاکستان نے وکٹیں بھی گوائی پوری پرفارمنس دی سیکنڈ میچ پہ بولنگ ٹھیک تھاک ہوگی چلو چھے وکٹیں لے لی محمد علی نے لیکن بیٹنگ اگر بات کرتے ہیں تو پانچ رنز یار مطلب آخری وکٹیں جو گری ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں چوتھا دن تھا خیر آج پاکستان جو ہے اس کو جیت کے لیکس ساٹھ رن درکار تھے لیکن پاکستان کی اگر بیٹنگ کو دیکھتے ہیں تو پاکستان پانچ رن سے رہ گیا اور ٹو نائنٹی پہ آل آٹ ہو گیا اور ٹو اٹی سیون پہ بائی دوئے ساتھ آہور تھے وہاں سے تین وکٹیں گر جانا صرف سولہ مطلب سولہ رنز بھی نہیں یار وہاں پہ صرف نو رن تھے اور مطلب پاکستان جو ہے وہ اس میں فلوپ ہو گیا اور آخری جو وکٹ تھی اس پہ مطلب وہ کر گئے ل بری پرفارمنس ہے سرلنکا کی ٹیم ٹھیک ہے لیکن آپ کے لڑکے کافی ایسے ہیں بیچ میں جو کہ کافی ٹائم سے ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں کمپیر کرتے ہیں اگر بنگلہ دیش سے مین ٹو مین بھی کریں چلو ٹھیک ہے لیکن جیتنا چاہیے تھا یہ میچ اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا ایک سو چھتیس پچار بیننگ آج سٹارٹ کی تھی پاکستان نے حسیب اللہ نے ایک واحد رنز کیے ٹھیک ہے بیچ میں اور ٹوٹے ٹوٹے سب کے نا رنز بیچ میں نظر آئے اور اینڈ پہ پارٹنرشپ بھی کچھ لگیں لیکن اس کو زیادہ وہ پرمان نہیں چڑھا سکتے کہ خورم شہزاد نے اٹھائیس رنز کیے نیچے سے ٹھیک ہے محمد علی نے چار چوکے لگا کے اکیس رن کیے لیکن جو ہے نا وہ ٹیل نے کوشش ضرور کی لیکن جو ہے نا وہ اس کو بچا نہیں سکے ان دی اینڈ تو چلو کوئی نہیں اب شاہین جو اوڈیے کی ٹیم ہے وہ جائے گی اس میں پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے اسمان خان یہ ایک جو ہے نا پاکستان � بھی ہے شاہینز میں بھی ہے اور حارس جو ہے لیڈ کرے گا اس کو وائٹ بال کو اور دیکھتے ہیں یار پاکستان کو جیتنا چاہیے تھا پوری پرفارمنس ہے اولیمپک سے لے کے کرکٹ میں لے کے چیزوں میں بہت بری پرفارمنس ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی اور فٹنس کے مسائل ہیں ٹریننگ بہت ہیوی ہو رہی ہے ابھی ٹور سے پہلے انجری بولرز کو ہو رہی ہیں ہر بولر دوسرا انجرڈ ہے مدب کچھ سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی کہ کیا یہ کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہت خیر اس پہ بات کریں گے آج لائف ٹیم میں آپ چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو ضرور جوائن لائک کیجئے تھانکیو بہر مچ اللہ حافظ